اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طلبات محترم والدین اور اسازہ اکرام السلام علیکم آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر ہے 120 120 جس میں انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 کی تلاوت کریں گے ترجمہ سنیں گے اور مقتصر تشریف عزیز طلبہ و طلبات آپ کو یاد ہو کہ کل کے سبق میں سبق نمبر 119 میں لیسن نمبر 119 میں ہم نے قرآن حکیم میں واقعات کی بیان کا مقصد پڑا تھا اور آج ہم انسان مجبور محض نہیں کے حوالے سے آیات کا ذکر کریں گے تو آئیے عزیز طلبہ و طلبات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عیس بن مريم البینات وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِينَ یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو کی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانی آتا کی اور روح القدس سے ان کو مدد دی اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانی آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے مقتصر تشریف اس آیت میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے شرف اہم کلامی بکشا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے واضح موجزات عطا فرمائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انہیں مسلوب ہونے سے محفوظ رکھا رسول اللہ علیہ السلام کے آنے کے بعد اگر اللہ تعالی چاہتا تو زبردستی تمام انسانوں کو ایمان لانے پہ مجبور کر دیتا اس کے برعکس اس نے انسانوں کو اختیار دیا ہے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نے کفر کیا پھر ان کے درمیان باہم تصادم ہوتا رہا انسان کو ملنے والے اختیار ہی کی بنیاد پر روز قیامت اس سے باز پرس ہوگی اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے اور جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار عزیز طلبہ و طالبات انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اچھا کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو چبون کی تلاوت کریں گے ترجمہ سنیں گے اور مقتصر تشریح کل کا ہمارا سبق نمبر ایک سو اکیس ہوگا نجات اخروی کے لیے چوڑ دروازوں کی نفی کے حوالے سے بات ہوگی تو اجازت دیجئے کل ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ